بابا میری پیاری بیٹی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں اور ماسٹر جی بھی تو بکرا لے کر آئے ہیں نا ہم غریبوں کے لیے ہی تو قربانی کا گوشت ہوتا ہے امیر لوگ تو سارا سال گوشت ہی کھاتے ہیں خیر آج عید قربان پر مولوی صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی میں غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ان کے بہت حقوق ہوتے ہیں شازیہ کا باپ بھی نماز ادا کر کے گھر پہنچ گیا گھنٹہ بھر انتظار کرنے کے بعد شازیہ بولی کہ بابا ابھی تک گوشت نہیں آیا بڑی بہن رافیہ بولی چپ ہو جاؤ شازی بابا کو تنگ کیوں کر رہی ہو وہ چپ چاپ دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کرتا رہا کافی دیر گزرنے کے بعد جب کہیں سے گوشت نہیں آیا تو شازیہ کی ماں بولی کہ جی سنیے جی میں نے تو پیاز اور ٹاماٹر بھی کار دیئے ہیں لیکن کہیں سے ابھی تک گوشت نہیں آیا کہیں بھول تو نہیں گئے ہماری طرف گوشت بھیجوانا آپ خود جا کر مانگ لیں باپ بولا کہ شازیہ کی ماں تمہیں تو پتا ہے آج تک ہم نے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا دوپہر گزرنے کے بعد شازیہ کی اسرار پر پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے اور بولے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں کیا آپ کی قربانی کا گوشت مل سکتا ہے یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا رنگ لال پیلا ہونے لگا اور ہکارت سے بولے پتا نہیں کہاں کہاں سے آجاتے ہیں گوشت مانگنے اور تڑاک سے دروازہ بند کر لیا توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بوجھل قدموں سے چل پڑا راستے میں ماسٹر جی کے گھر کی طرف قدم اٹھے اور وہاں بھی وہی دستے سوال ماسٹر جی نے گوشت کا سن کر عجیب سی نظروں سے دیکھا اور چلے گئے تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو شافر دے کر جلدی سے اندر چلے گئے جیسے اس نے گوشت مانگ کر بڑا گناہ کیا ہو گھر پہنچ کر دیکھا تو صرف ہڈیاں اور چربی خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور خاموشی سے رونے لگے بیوی آئی اور بولی کہ کوئی بات نہیں آپ غمگین نہ ہوں میں چٹنی بنا لیتی ہوں تھوڑی دیر بعد شازیہ کمرے میں آئی اور بولی بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا میرے پیٹ میں ویسے بھی درد ہو رہا ہے یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے لیکن رونے والے وہ اکیلے نہیں تھے دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہے تھے اتنے میں پڑوس والے اکرم کی آواز آئی جو سبزی کی ریڑی لگاتا تھا انور بھائی انور بھائی دروازہ تو کھولو دروازہ کھولا تو اکرم نے تین چار کلو کا شافر پکڑا دیا اور بولا گاؤں سے چھوٹا بھائی لائیا ہے اتنا ہم اکیلے نہیں کھا سکتے یہ تم بھی کھا لینا خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی گوشت کھا کر ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ بہت زور کا توفان آیا باری شروع ہو گئی اس کے ساتھ ہی بجلی بھی چلی گئی دوسرے دن بھی بجلی نہیں آئی پتا کیا تو معلوم ہوا کہ ٹرانس فارمر جل گیا ہے تیسرے دن شازیہ کو لے کر وہ باہر کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے جھپٹ رہے تھے شازیہ بولی کہ بابا کیا کتوں کیلئے قربانی تھی وہ شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہے اور ماسٹر جی اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی خدارہ احساس کریں غریبوں اور مسکین لوگوں کا یہ صرف ویڈیو ہی نہیں اپنے آس پاس خدار مساکین کی ضرورتوں سے ہما وقت آگاہ رہنے کی آپ سے درخواست بھی ہے اس قربانی پر اپنے پڑوس میں خدار مساکین کو بھی ضرور اس کا حصہ دیں تاکہ وہ آپ کے لئے دعا گو ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے موسیقی موسیقی